اعوذ باللہ من الشیطان الراجعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریال پرکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی حدود میں السلام علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و حفیت سو ہوں گے اور بڑی دیر کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ بس کام کاج کی وجہ سے جوہاں وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تو جی تحیر تحیر سے دیر ہونے کی وجہ سے جنہاں تمام دوستوں سے معذر چاہتا ہوں تو جی اور جوا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو کامیاب و کامران کرے تو جی آج یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ تمام دوستوں کے لیے ہے کہ کس طرح ہم جو نوہ شیر میں نے آرے جو ہے وہ نکالتے ہیں یعنی کہ جو آکڑا ہے ہم کس طرح اس کا دودھ نکالتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے ٹینی پکڑ کے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے کچھ کوئی آپ شیشے کا برطن لے لیں کوئی گوٹل وغیرہ لے لیں یہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ اس طریقہ سے جو ہے نا وہ آکڑے کا دودھ نکالیں اور اوپر جو نرم جو کمپلیں ہوتی ہیں آپ ان کو توڑیں اور توڑنے کا طریقہ بھی آپ پھر سے ملاحظہ فرمائیں اس طرح آپ نے توڑنی ہے تاکہ دونوں جو اس کے سریں ان سے دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور آپ ان کو تھوڑا سا دبائیں تو بہتر رہے گا تو جی یہ جو آکڑا ہے یہ جو بوٹیوں ہیں ساری ان کا قبلہ ہے جی یعنی کہ ہم اپنی زبان میں یہ بولیں گے کہ یہ بوٹیوں کا جو قبلہ ہے یعنی کہ اس آکڑے کو اس مدار کو اس آدھ کو حکمت و کیمیہ میں اتنا مقام اصل ہے کہ بہتر بلا جن وہ بولا جاتا ہے جی یہ اس طرح کی اکثیری بوٹی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ صرف اس مدار کے اوپر کام کر لے تو وہ کبھی جن وہ ناکام نہیں ہو سکتا یہ آپ بات ذہن میں رکھیں یہ وہ پودا ہے کہ جس سے آپ کی ہر چیز بن جاتی ہے آپ اس سے پھٹکڑی بنائیں پھٹکڑی بنے گی نمک بنائیں نمک پھری بنائیں گندک بنالیں وہ بن جائے گی پارہ بنائیں وہ بن جائے گی یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس ساکڑے سے اس کے دودھ سے اس کے پتوں میں اس کے پانی اس کے پھول اور اس کا جو پھل لگتا ہے ساتھ میں جس میں بیج ہوتے ہیں جو مچھلیاں سے اس کے ساتھ لگتی ہیں یعنی کہ کوئی بھی میرے حال میں کوئی شادر نہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو اس بوٹی کی مدد سے نہیں بنائی جا سکتی یعنی کہ یہ اس طرح کی اکسیری جو ہے وہ بوٹی موجود ہے تو جن دوستوں کے پاس یہ اکڑا موجود ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ سمجھتے ہیں جی یہ بس عام سی بوٹی ہے تو اس کے آگے ہم جا کے کافی سارے انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو اب یہ جو ہم دودھ یعنی وہ نکال رہے ہیں تو یہ صرف ہم ایک ہم نے نیلہ بنانا ہے تو یہ نیلے کے لیے جو ہے نا وہ آگ کا جدود ہے وہ ہم نکال رہے ہیں یہ یہ جو ہم اس سے اگلی انشاءاللہ ویڈیو ڈالیں گے بہت جلد تو اس میں مکمل جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے آپ تمام دوستوں کی حضرت میں کیسے لیا جائے گا کیونکہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بہت سارے دوستوں نے اس کا پریکٹیکل کیا بھی ہوگا اور اس پریکٹیکل کو کر کے بہت سارے دوستوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور بہت سارے دوستوں نے بس جہاں تک وہ نیتہ بنایا بس اسے آگے چھوڑ دیا ہوگا تو میرے حال میں سو میں کوئی دو تین بندے ہوں گے جنہوں نے اس نیلے سے کام لیا ہوگا نسکہ تو بڑا جنہو مشہور و معروف ہے انسا لگ جا بہت جلد آپ کمام دوستوں کی دوست میں دیش دیا جائے گا تو اس کے ساتھ جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں وہ چینل کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری ہر جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تمام دوستوں تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارا ہمارا جو ساتھ ہے ورسپ کے اوپر جو ہے وہ ورسپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ورسپ ہے وہ آن ہے تہلے بند کیا ہوا تعلق انب وہ آن ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک پیارہ سا کمیٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ جو علم ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے اور جو کوئی دوست بھائی جہاں تک روکا ہوا ہے تو وہ جو آگے آئے حصے کام لے سکے ایک چھوٹا سا نکتہ ارض کیے دیتا ہوں تمام دوستوں کے لیے کہ اس دودھ کوئی صرف اگر کھرل میں ڈال کے کھرل کیا جائے اس کو سکھایا جائے یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تھوڑا سا کھرل کیا جائے تو لاسکو پر جب اس میں سے کچھ نمی قدر باقی ہو تو اس کی گولیاں بنا کے اگر اس کا پتال جنتر تیل نکالا جائے تو یہ سرخ سا تیل نکلتا ہے سرخ آپ اس کو صحیح مائل بول نہیں جہاں سرخ دردی مائل بول نہیں کلر تو بتانا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے لیکن اس کا تیل نکل آتا ہے جی اور اس کا جو تیل ہے وہ تمام سنڈ چیزوں کو جو ہے وہ جاری کرتا ہے اور سمیات کو معم کرتا ہے اور جو کہ جاری بھی جو کہ جاری بھی ہوتی ہیں غواسی بھی ہوتی ہیں اور سباغی بھی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ اس طرح کا کامل جو ہے وہ ایک پودہ ہے کہ اس سے کشتہ تامبہ بنتا ہے سفید اور سرخ بھی تو جی بہت سارے دوستوں کے سرار کے اوپر ہم یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں کیونکہ آگ کا موسم بھی جائے اور بہت سارے دوستوں نے یہ بولا تھا تقریباً دو تین ماہ ہو گئے جی آپ ہمیں آگ کا دوست مصال میں کا طریقہ جو بتائیں اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ تو ہے بہت سارے طریقے ہیں دوستوں کے ناکے بھی نکالا جاتا ہے اور مٹی کے تیل سے بھی نکالا جاتا ہے اور ہریڈ ہوتی ہے اس سے بھی نکالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو نا وہ طریقوں سے اس کو نکالا جاتا ہے تو جی ابھی ہمیں تقریباً دو گھنٹے کے قریب ہو گئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا دودھ موجود ہے تو جی یہ دیکھ لیں جی یہ آدھ پاؤ سے زیادہ دودھ ہے تو یہ ہم نے جناب نکالا جی تقریباً دو گھنٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے کام کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اب ہمیں اجازت دیں دعا جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم